ایسا علیہ السلام نے دیکھا شیطان پانچ خچروں پہ سامان لے جا رہا ہے مضمون کے لحاظ سے یہ زبردست بات ہے سنت حیات الحیوان کی روایت ہے تو سنت تو کمزوری ہوگی لیکن بات سوفی سے درست تو ایسا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے ایسا علیہ السلام سے وہ ہو گیا ٹاکرہ ہو گیا وہ کہنے لگا اپنا سودا ہے بیشنے جا رہا ہے تو پانچ خچر تھے کے چار تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ظلم ہے ظلم کہ یہ کون خریدے گا کا بادشاہ بادشاہ تو چند دن پہلے ہی میں اپنے آپ سے تاریخ چونکہ اللہ کا فضل ہے کافی پڑھنے کم ہو کم اللہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ظالم ہی تھے چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غر مسلموں تھے ظالم تھے بہت کم سیل ہو گئے یا طاقت کا نشہ بھولا دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کھوپڑیوں کے منار صرف چنگیز خان نے نہیں بنوائے تمور مسلمان تھا کم بخت کھوپڑیوں کے منار بنوائے دیتا تھا کہا دوسرے خچر میں کیا ہے کہا اس میں تکبر ہے تکبر کہ یہ کون لے گا کہا یہ ذمہ دار لیں گے ذمہ دار ذمہ دار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے پھتہ نہیں کوئی فطرت کی بات ہے ہے صحیح کوئی نہیں کوئی چکر ہے اور کہا تیسرے میں کیا ہے کہا اس میں فراڈ ہے خیانت دھوکہ چکر بازی کہ یہ کون لے گا کہا تاجر فیصلہ بات کے تاجر ہوں یا لاہور کے ہوں سب فراڈ چل رہا ہے کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانت دار تاجر ملتا ہے سب جھوٹ فراڈ چھا اس میں کیا ہے کہا اس میں حسد ہے حسد یہ کون لے گا کہا یہ مولویان علماء اکرام یہ تمہاری برادری کی سوقات حسد نہ کرنا کیسے اللہ جس کو دے رہا ہے تم سے چھین کے نہیں دے رہا اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے بہت لانتی چیز ہے حسد بہت لانتی چیز حسد نہ بن محصود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں فضہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں اس کی آتا ہے نہ حسد کرو نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو زمین پہ بچ جاؤ اللہ کوئی چیز دینا تو لیٹ جاؤ زمین تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں کفر نہیں حسد ہے اور اپنی چودرہت کہ میں نمائی نظر آؤں میرا بھی نام ہو یہ دونوں بہت خطرناک چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے ہو اور دنیاوی نسبت سے اپنی وجاہت دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے پھر اس نے پھر انہیں پوچھائی اس میں کیا ہے پانچوے میں کہ اس میں مکر ہے مکر کہ یہ کون لے گا کہ یہ نساء عورتیں عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں جو غلط عورتیں ہیں فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں تو سنت کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتا لیکن واقعے کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منتبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے راہ حق